بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فوز یاسین اور میں ہوں یاسین مونیر آج آپ کے ساتھ چھوٹا سا ولوگ ہم شیئر کرتے ہیں اور آج ہماری لائٹ گئی ہوئی تھی اور ہم نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا سمان باہر سے لے ہیں تھوڑا سا سودہ وغیرہ لکھانا ہے تو چلیں آپ کے ساتھ کوئی شیئر بھی کریں گے ساتھ ساتھ جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی لائٹ جونسی ہے گئی ہے نو بجے کی ابھی تقریباً دس بجنے والے ہیں تو دس بجے بھی ابھی تک سورج نہیں نکلا باہر دھندر رات کو بھی کافی تھی صبح بھی بہت زیادہ میں نے ان سے کہا چلاو سردی کا مزہ بھی کھا کے آتے ہیں بھائی اور دیکھ کے آتے ہیں کیسا محول ہے بھائی سردی کا اور کیسے دھندے دیکھ کے آتے ہیں چلے لیٹس گو یہ دیکھیں ہم ابھی باہر نکلے ہیں ہاتھ بھی فول تھنڈے باہی تو بہت سردی ہے اور اسی دوندہ ہے کہ باہر آکے پتہ چلے کہ سردی بہت زیادہ ہے ابھی دس سے اوپر ٹائم ہو گیا اور سورج کچھ کچھ نکل رہا ہے کتنا اوپر ہے وہ دیکھیں ابھی کوئی دھوپ اس طرح نہیں نکلی اور ہاتھ بلکل تھنڈے یہ دیکھیں کتنی دھوند ہے کوئی چیز نظر نہیں آرہی دیکھیں ذرا دس بجے کا ٹائم ہو گیا ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں ابھی بھی سورج نہیں نکلا اور اتنی سردی اور یہی کلتے بہت سردی ہے ابھی یہ کچھ تھوڑا تھوڑا سورج نکلنا شروع ہوئے یہ ہم موڈل بزار آگئے یہ عبادت روڈ کا موڈل بزار ہے یہاں پہ سنڈے اور ٹرسٹے کو موڈل بزار لگتا ہے جمعہ رات کو جو ان سے نا اتنا رشنی ہوتا ہے اس کے ہم جمعہ رات کو ہیں اور سنڈے کو تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہ میں ہم نے دالیو گرہ لی ہیں گر جا کے ہم آپ کو شیئر کریں گے کہ ہم نے کیا کیا سمان لیا ہے یہ دیکھیں یہ سب کچھ یہ یہاں پہ دیکھیں یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور ہم نے جو ہمیں چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہم نے چیزیں لئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سبزی کی مارکٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں سبزی کی مارکٹ ہے بہت زبادست سبزی ادھر ہوتی ہیں اب ہم کچھ سبزی وغیرہ بھی خرید دیں گے یہ دیکھیں یہ آلو ہیں یہ دیکھیں کتے زبادست آلو لگ رہے ہیں یہ نئے آلو ہیں نئے آلو کو ذائقہ بہت زبادست ہوتا ہے اور یہ پیاز ہے پیاز بھی دیکھیں کتے زبادست ہے پیاز تو وہ ہنڈیاں میں تو پڑتا ہے اسے پیاز کی ضرورت زیادہ تھی ہے یہ دیکھیں آلو یہ جو سردیوں کا آلو ہے نا یہ کھانے کا پیسے بھی بہت مزات ہے یہ دیکھیں یہ پدینہ دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں یہ ادھرک ہے وہ سلاب کے پتے ہیں یہ لال مولی ہے دیکھیں لال مولی کی تیچھی لگ رہی ہے زبادست ہے لیسن بھی ہے ہری مرچ کے ساتھ چیزوں کو یہ تھوڑا دیکھیں لینا پڑتا ہے نا ماشاءاللہ کتنے فریش کھیرے تھے اور یہ گاجر کا رنگ دیکھیں کیا ہے کمال زبادست اور کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے سبزیاں کتنی زیادہ ٹماتر دیکھیں دور سے کتنے زبردست ہیں اور یہ مٹر ڈالنے جا رہے ہیں شاپر میں واہ جی واہ فریش سبزیاں ہیں دیکھنے کا مزہ تو آئی رہا ہے کھانے کا کتنا مزہ آئے گا واہ یہ سودا جو لیتے ہیں کٹھا اس سے کوئی فیدہ بھی ہو جاتا ہے کچھ دس بیس رپے یہ بزار میں سستہ بھی ہوتا ہے اور فریش بھی ہوتا ہے یہ ہم نے لے لیا جی سودا وغیرہ لے لیا سبزی وغیرہ بھی لے لیا دالے جالے بھی لے لیا اب ہم واپس کی تیاری ہے اور اب واپس جائیں گے اور آپ تو گھر جا کے بھی بکھائیں گے کہ کیا کیا لیا ہے ہم لے آئے جی سمان سارا لے آئے ہیں جی ہم سودا لے آئے ہیں سارا لائٹ ابھی تک نہیں آئی یہ اکٹھا سودا اس لیے لے کے آتے ہیں کہ جب دل چاہے جو بھی دل چاہے نکال کے ہم بنا لیتے ہیں جس سے ڈائیم کی بھی بچی تو توجہتی ہیں اور بچی بھی بھی اگرے ٹھوڑ ہوتی ہیں اس لا neighbour ہم جوے دل چاہے گا میرا بنا لیتے ہیں ہے یہ سبزی جانس ہی ہے ایک ہی لے کے آئے ہیں اور مطر لے کے آئے ہیں اور آلو بھی EPA اوریا سے بھی چل جاتی ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے پدین ہے یہ کھیرے ہیں اور یہ لیمن ہے لیمن بھی تمام ہو جاتے ہیں دنیا وغیرہ ہے یہ بندگو بھی بھی لے کے آئے ہیں یہ شملہ مرچ بھی ہے یہ چائنی چاول بنانے ہیں حمزہ کو بہت پسند ہے اس کی چائنی چاول بھی آپ کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے جب میں بناؤں گی یہ ہر اپیاز ہے یہ آملیٹ وغیرہ اور وہ پڑھاٹھیں وغیرہ بنائیں تو اس میں بھی میں ڈال دیتی ہوں اور یہ گاجر ہے سردیوں میں تو ایسے بھی ویجیٹیبل اتنی اچھی بوزار میں لگتی ہیں کہ دے کے دل خوش ہو جاتا ہے یہ ادرک بھی لے کے آئے ہیں اور یہ لے کے آئے ہیں مولیاں یہ بھی بچوں کو مولی والے پراتھے بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ اب ہم یہ مولی والے پراتھے بھی بنائیں گے ہم آپ یہ ہم وائیڈ لوگیاں بھی لے کے آئے ہیں بین اور یہ ڈال ماش ہیں یہ وائیڈ چنے ہیں یہ مستر ہے چنے کی ڈال ہم زیادہ لے کہتے ہیں کیونکہ چنے کی ڈال زیادہ بچے شوق سے کھاتے ہیں وہ میں زیادہ بناتی ہوں اور یہ کالے چنے ہیں کالے چنے بھی بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ چھوٹی وہ ہے مرچ ہے اس کو ہم میں خود زیادہ اس کو کرتی ہوں چیلی فلیک اس کا میں خود بناتی ہوں تیار کرتی ہوں ہم میں نے کبھی بزار سے نہیں استعمال کیا لے کے آئی اور یہ پیسی ہوئی مرچ ہے اور یہ ہے آلو بخارہ یہ میں بریانی وغیرہ بنانی ہو یا کورما وغیرہ بنانا ہو اس میں تھوڑا سا استعمال کرتی ہوں اس سے تھوڑا سا مزیدار ہو جاتا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو اور فیملی برد کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور آپ بتائیں ہمارا بلوگ کی چھوٹا سا کیسا لگا ہے اس کے ساتھ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ